نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی کے اندر سرکار کے پانچ سو اور ایک ہزار روپائی کے پرانے نوٹ واپس لینے کے فیصلے کے خلاف ویپکشی دلوں نے سوموار کو آکروش درست منایا لیکن اس کا کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیا وام مورچے کی اور سے نوٹ بندی کے خلاف بلائے گئے بھارت بند پر دوسرے ویپکشی دلوں کی رائے الگ تھی وام مورچے کی اور سے مکھروپ سے کیرل پشمنگال اور ترپورا میں بھارت بند بلائے گیا کانگریس پارٹی کا کہنا تھا کہ وہ بھارت بند نہیں چاہتے لیکن نوٹ بندی کے خلاف دیش بھر میں جنہ کروش دروس ضرور منائیں گے ترمول کانگریس پرموک ممتہ بنر جی بند کے سمرتھن میں نہیں تھی لیکن انہوں نے نوٹ بندی کے ویرود میں کولکتہ میں پردرشن کیا ممتہ بنر جی کا کہنا ہے کہ وہ کالے دھن کے خلاف ہیں لیکن اس کے لیے عام لوگوں کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال نے نوٹ بندی کو دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ بتاتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کی مانگ کی انہوں نے سپریم کورٹ سے اس پورے معاملے کی جانچ کرائے جانے کی بات بھی کہی جنت عدل یونائٹیڈ پرموک اور بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے صاف طور پر کہا کہ انہیں بھروسہ ہے کہ کالے دھن سے لڑائی میں کیندر سرکار کا یہ قدم کارگر ثابت ہوگا وہ نوٹ بندی کے خلاف سبی ویرود پردرشنوں سے دور رہیں گے نتیش کمار نے پردھان منتری نرند موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی کے فیصلے سے کالے دھن کے خلاف لڑائی میں مدد ملے گی وہیں بہوجن سماج پارٹی کی مکہ مایوٹی کا کہنا ہے کہ وہ کالا دھن اور بھشٹا چار کے تو خلاف ہیں لیکن اس طرح بنا تیاری کے کیے گئے نرنے کو صحیح نہیں مانتی ان کا کہنا تھا کہ وہ بنا تیاری کیے نوٹ بندی کے فیصلے کا ویرود کر رہے ہیں نہ کی اپنے حیطوں کی وجہ سے ان کا ماننا ہے کہ اس سے دیش کی 90 فیصدی آبادی کو دقت ہو رہی ہے اس بیچ دیش بھر میں لوگ آج 20 دن بھی بینکوں اور ایٹی ایم کے سامنے لمبی لمبی کتاروں میں نقدی پانے کے لیے جوجتے نظر آئے کہ ان سرکار کا کہنا ہے کہ اس نے یہ قدم کالے دھن کے خلاف اور عام آدمی کے حط میں اٹھایا ہے دیش دیشانتر میں یہی وشیاج ہماری چاچا کا جس میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں ورشتر تشاستری پروفیسر عرون کمار کانگریس پارٹی کے نیتا اور سانسد پی ایل پونیا بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتر پروفکتہ نلین کولی اور سی پی ایم راج سبہ سانسد ریتا برت بنر جی آپ سبھی کا سواگت ہے اس سے پہلے کہ ہم چرچے شروع کریں آئیے اس بارے میں جو آج دیش بھر میں جن آکروش دیوس منایا گیا یا بھارت بند اس کے بارے میں ایک ریپورٹ دیکھ لے نوٹ بندی کے خلاف سانسد سے لے کر سڑک تک وپکشی دلوں نے سوموار کو جن آکروش دیوس منایا سنسد پریسر میں وپکشی دلوں نے گاندھی جی کی پرتیما کے سامنے دھرنا دیا اور سرکار کے بینا تیاری کے نوٹ بندی لاغو کرنے کی آلوچنا کی ہم نے تو یہ کہا کہ آکروش دیوس منا رہے ہیں اور یہ لوکوں کا جو آکروش ہے وہ دکھانے کے لیے میٹنگز کرنا پروٹیسٹ کرنا کیا غلط ہے نوٹ بندی کے خلاف کانگریس نے دیش بھر میں ویروت پردرشن کیا جمو کشمیر سے لے کر دلی بیہار گجرات مہاراشتر آندھر پردیش سمیت کئی راجیوں میں کانگریس کارکرتہ سڑکوں پر اُترے کئی جگہوں پر پردرشن کاریوں کو پولیس نے حراست ملیا کانگریس بینا تیاری کے نوٹ بندی لاغو کرنے کے فیصلے کا ویروت کر رہی ہے کولکتا میں پشچم بنگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی پارٹی کی اور سے نکالے گئے مارچ میں شامل ہوئی انہوں نے آروپ لگایا کہ کینڈر سرکار کے اچانک پانسو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کرنے کا سیدھا اثر آم جنتہ پر پڑا ہے انہوں نے نوٹ بندی کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کی کئی کشیتری پارٹیاں بھی اپنے اپنے راجیوں میں ویروت پردرشن کر رہی ہے اتر پردیش میں سماجھوادی پارٹی اور بی ایس پی کے کارکرتاؤں نے نوٹ بندی کے خلاف پردرشن کیا تمیل لادو میں ڈی ایم کے نے نوٹ بندی کے خلاف سڑکو پر پردرشن کیا نوٹ بندی کے خلاف آم آدمی پارٹی نے دلی کے سینٹرل پارک میں جن سموات کا آیوجن کیا دلی کے مکہ منتری ارون کے جریوال ایک دسمبر سے دیش کے کئی شہروں میں نوٹ بندی کے خلاف ریلیاں کریں گے وہ کون سی تاریخ ہے جب سے لوگ اپنا کھلے آم پیسہ جتنا پیسہ وہ چاہیں اپنا پیسہ بینک سے نکلوا سکیں گے کیا ایک جنوری کے بعد لوگ اپنا پیسہ بینک سے نکلوا سکیں گے لگتا نہیں ہے بیجپی نے بھی ویپکش کے جن آکروش دیوست اور بھارت بند کے ویرود میں پردرشن کیا اور ویپکشی دلوں پر نشانہ سادھا مردان منتری نے آٹھ نومبر کو پانسو اور ایک ہزار کے نوٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد سے لوگوں کو ہو رہی دکت کے ویرود میں ویپکشی دل سنسط کے بھیتر اور باہر پردرشن کر رہے ہیں انودیوان اور کرتی مشرا کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس پارٹی کے پروکتہ اور راشتری نیتہ سانسد پی ایل پونیا صاحب ہیں پی ایل پونیا صاحب ابھی آپ نے یہ ریپورٹ سنی پورے دیش بھر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ یہ جو آکروش تھا جسے کچھ لوگوں نے بھارت بند کا نام دیا کچھ زیادہ ایمپیکٹ پڑ نہیں پایا آخر کیا وجہ رہی تئیس نومبر کو آپ لوگوں نے سولہ ویرودی دلوں نے تیہ کیا تھا کہ آج آکروش دیوست منائیں گے یا بھارت بند کریں گے لیکن کوئی ایک جٹسہ بھی دیکھنے کو نہیں ملی اور اس کا آثر بھی نہیں دیکھنے کو ملا آخر کیا وجہ رہی نہیں میں صاف کرنا چاہوں گا کانگریس پارٹی کی طرف سے کوئی بھارت بند کا جن نہیں تھا وہ ایک آکروش دیوستہ جو اینگر جو ڈس اپائنٹمنٹ جو ڈس اپروول وہ دکھانے کے لیے ہم نے جگہ جگہ پر ڈلی سے لے کے اور تعلقہ اور جلے تک یہ کارکرم کیا اور باقی دلوں میں بھپکشی دلوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کا ویرود کیا اس کا اثر کیا دکھنا اثر تو یہ ہے کہ پورا ہندوستان جب اس کا ویرود کر رہا ہے تو سرکار اس میں جھکے اور کاروائی کرے جو جنتا کو پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے بیعہ شادی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے مزدوری ملنے میں پریشانی ہو رہی ہے اس کا سمادھان سرکار کر دیتی تو لگتا ہمیں کہ ہاں اس کا اثر ہوا ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ اس کے سرکار کے اوپر کان پر کوئی جون ہی رہیں گی تو اس لئے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اگر اس حساب سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی ہمارا ادیش کا تیئے نہیں تھا کہ ہندوستان بھر میں دکانے بند کرائی جائیں یہ کرائی جائیں تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہمارا ہی نہ ارادہ تھا نہ ہمارا کارکرم تھا بہت پسٹ روپ سے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج جو ستیتی ہے آج کے دن بھی لمبی لمبی ملائنے ہیں ایٹی ایمز میں سب جگہ نوٹ اس میں نوٹ نہیں ہے بینکوں کے پاس نوٹ ختم ہو گئے اور جہاتی چیتر میں جو گرامین چیتر ہے سبربن ایریاز ہیں اس میں سہالت پوری 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 طرح سے خراب ہے پوری طرح سے خراب ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ نے ہے ہمارے ساتھ بتایا گیا ایک لاکھ پچیس ازار میں آتا ہوں آپ کے پاس میں لیتہ بیرت بنرجی صاحب آپ کی پارٹی نے اور آپ کی سہیوگی دلوں نے جو وہاں مورشا کہلاتا ہے بھارت بند کا آوان کیا تھا وہ بھارت بند کی نظر نہیں ہے بھارت بند نہیں ہے خاص کر کے تین سٹیٹ میں جہاں ہم لوگ کا پریزن زیادہ ہے وہاں پر بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا باقی جگہ پردرشن ہوا ہلی میں بھی پردرشن ہوا جس میں ہم لوگ شامل ہوئے یہ جو ہے سیچویشن میں یہ جو ستیٹی ہے یہ جو 86% جو نوٹس ہے جو 100 روپیہ کا 500 کا اور 1000 کا تو یہ ہٹ گیا ہے سرکولیشن میں اس کا جو بکلپ ہونا چاہیے ستیٹی جو ہے ہم لوگ کا clear demand ہے کہ 31st ڈیسمبر تک جب تک اس کا alternate arrangement ہونے ہی جاتا ہے تب تک یہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے کیونکہ لوگوں کا جو ستیٹی ہے کیونکہ cashless economy کا جو سوال ہے صرف 8% ہندوستان کے اندر cashless economy ہے لوگ plastic economy استعمال کرتے ہیں تو باقی 92% کو کیسے ہی ہاں لے جائے گا عوام کا جو ستیٹی ہے آج مجھے گھر میں ہی بات ہو رہا تھا domestic health بغیرہ جو ہے ان کا payment کیسے کیا جائے گا اس کو لے کر بات ہو رہا تھا تو پچھلے مہینے 8 تاری کی نینے لیا گیا تب تک زیادہ سے زیادہ تر لوگ اپنے پیسہ اٹھا چکے تھے جو کیونکہ salary تو ہو گیا ہے government employee کا دوسری جگہ کا check مل گیا ہے مگر پیسہ کیسے ملے گا یہ ایک بہت بڑا question ہے خاص کر کے رورل ایلیا میں ستیٹی بہت ہی خراب ہے نیلنکو علی صاحب بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ opposition کا ویروض بھلے ہی کم نظر آیا ہو یا کامیاب نہ رہا ہو لیکن جہاں تک لوگوں کی دقتوں کا سوال ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے آپ اسے ایک سفلتہ مانتے ہیں سرکار کی یا اس سے سنتوشت نہیں سفلتہ یا سنتوشتی کا بات اس وقت تو ہوگی نہیں کیونکہ قربان بھائی اس کے لئے تو جب تک ختم نہیں ہوگا پورا پروسس تب تک کیسے اس کا اپنو مان لگائیں گے کہ سفل رہا یا نہیں دوسری بات ہے کہ اس میں کچھ کٹھنائی تو ہو نہیں تھی سوابھاوک ہے اور سب کی جانکاری میں تھی پردان بنتری جی نے آٹھ تاریخ کو نومبر میں کہا کہ کچھ دنوں کی کٹھنائی ہوگی جس کے لئے میں پچاس دن مانگ رہا ہوں وہ 31 دیسمبر کو ختم ہو جائے گا اس بیچ میں جو پہلے دو لاکھ دس ازار ایٹی ایم تھے ان میں سے پہلے تو ریکیالیبریٹ کرنا سمبھ تھا کیونکہ اگر آپ اس بات کے ریکیالیبریشن کرتے تو اس میں آسچر یا سپرائز ایلمنٹ رہتا نہیں تو لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ کیاں ایک میجر کچھ سکیم آنے والی ہے کچھ ہونے والا ہے آج کی استطیعی ایسا ہے کہ سوہ لاکھ ایٹی ایم سے زیادہ ہو چکا ہے پیسے پہنچ رہے ہیں اگر یہ تو پرتبہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیسے نکلیں گے تو اس کے لئے نکالنے کے لئے کچھ سیمائیں ہیں وہ سیمائیں بدلتی رہتی ہیں جیسے پہلے کیش کریڈٹ اکاؤنٹ پہ چوبیس ہزار تھا پچاس ہو گیا ہے کم تھے پہلے اب چوبیس ہزار ہو گیا ہے ایسے ہی جو کنورشن تھا جو مطلب آپ جا کر بدل سکتے تھے اس میں بدلہ ہوا بند کر دیا کہ بینک میں ڈیپاؤزٹ کر دیجئے بینک میں ترے تو میں مانتا ہوں کہ اس میں کچھ کٹنائیاں سوابھاوک تھی جہاں تک ویپکشی دلوں کی بات کریں اپنی بات رکھنا ان کے لئے وہ جائز ہے وہ رکھے جس ماترہ سے رکھیں اس میں لوگ تنتروں میں سب کو یہ عدھکار ہے لیکن کیا سنسد نہیں چلنا چاہیے اور سنسد کے پرکریہ کو ہمیشہ ہی روکے رکھیں کیونکہ اس سنسد کی گریمہ میں بہت کام ہوئے بھی ہیں اپنے ویروت کے ساتھ ساتھ اسی کرنٹ ہاؤس کی بات کریں اور آج راجنات جی بولیں ابھی آپ نے خود ہی دکھایا ان کو اپنے آنند کمار جی تو اس میں پردھان منتری جی کے آوشکتہ پڑھے تو وہ بھی بولیں گے لیکن یہ ساری چیزیں مکس کر رہے ہیں لاسٹ جو جن آکروش بات ہے میں نہیں مانتا کہ کوئی ایسا آکروش ہے کیونکہ اگر جن آکروش ہوتا تو سوابھاوی کے روپ سے محنت نہیں کرنی پڑتی بے پکشیدہ لوگوں کو ہر جگہ یہ آکروش دکھتا کٹھنائی دکھتی ہیں لیکن کئی جگہ گھڑ بھی گئی ہیں تو اس سے آکروش نہیں ہے ان کا ایک پردرشن ہے ان کے سمر تک نکلیں وہ اپنے آپ لوگ تنترہ میں چلتا ٹھیک پروفیسر عمد کماز آپ آپ تو کالے دھن کے خلاف کافی لمبے عرصے سے ہیں آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور لگاتار لیکھ بھی لکھتے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو قدم سرکار نے اٹھایا ہے اس کے امپلیمنٹیشن کو لے کے تو سوال اٹھ رہا ہے لیکن بائی ان لارج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا قدم ہے اس سے کالے دھن رکے گا بھشتہ چار پہ انکش لگے گا اور آتنکواد سے بھی لڑنے میں مدد ملے گی آپ کو اس پچھلے 20 دن کا جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیسا لگتا ہے دیکھیں یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے پہلی بات میں کہوں گا کہ کالے دھن سے تو لڑائی کرنی پڑے گی اس کو ختم کرنا پڑے گا لیکن یہ جو قدم اٹھایا گیا اس سے کالے دھن کی ارث فہستہ پہ جانے اثر نہیں پڑے گا وجہ اس پہ لکھتا رہا ہوں سن 85 سے میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کالے دھن کی ارث فہستہ کیا ہے اور کیش کیا ہے کالا ان میں دونوں میں فرق کرنا پڑے گا یہ سمجھ دیا جاتا ہے کہ کالے دھن کی ارث فہستہ کیش سے چلتی ہے تو اگر کیش ہم نے نکال دیا تو کالے دھن کی ارث فہستہ کولیپس کر جائے گی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جو ہماری آمدنی ہوتی ہے اس سے ہم سیونگ کرتے ہیں سیونگ سے ویلتھ کرتے ہیں اور ویلتھ ہوتی ہے کیش فارم میں اور اور ترہ ترہ سے ہوتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ جیسے اس سمیں باسٹ پریشت ہماری کالی دھن کی ارثوہستہ ہے جو 93 لاکھ کروڑ روپے پڑے گی اور اس میں جو سیونگ جو پچھلے 40 سال 50 سال کی ہے وہ قریب سمجھے کم سے کم 300 لاکھ کروڑ روپے کی ہوگی تو 300 لاکھ کروڑ روپے کی جو ویلتھ ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ کروڑ روپے کیش کے فارم میں ہوگا اور اگر 3 لاکھ کروڑ روپے نہیں آتا ہے تو ایک پریشتہ پر کالی دھن کی ارثوہستہ پر اثر پڑے گا اور اس میں سے بھی اب کیونکہ لوگوں نے طریقے نکال لیا ہیں کیسے وہ اپنا جو کالی دھن تھا اس کو جو نئے نوٹوں میں کنورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ جندھن یوجنا کے جو سرکاری آکڑے آ رہے ہیں وہ چاہے فرضی کمپنیوں سے کر رہے ہیں جو انڈیا نیکس پیس کی بھی سٹوری آئی ساریڈے کو یا جو اور طریقے ہیں کہ سونا خرید لیا جمین خرید لی تو لوگ اپنا جو پہلے جو کیش تھا جو 3 لاکھ کروڑ روپے سمجھا جاتا ہے تو اس کو کنورٹ کر کے نئی کرنسی میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یعنی کی وہ بھی نہیں ہو رہا پھر 2000 روپے کا نوٹ آ گیا ہے تو اس کو ہولڈ کرنا بھی آسان ہو گیا ہے تو کل ملا کے اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ جو یہ پیسہ ہوتا ہے وہ سارے ارث ویستہ کو سنچار کرتا ہے تو اگر کسی کے شریر سے ہم 85 پرشت خون نکال لیں اور اس میں 5 پرشت خون ڈال دیں تو اس شریر کا کیا ہوگا آپ نے یہ تو پوری سموچی ارث ویستہ کی بات کی لیکن ابھی بات ہے 14 لاکھ کروڑ کی 14 لاکھ کروڑ روپیہ تو 14 لاکھ کروڑ روپیہ ساری ارث ویستہ کو سنچار کر رہا ہے اگر آپ اس کو ویڈراؤ کر لیتے ہیں تو کیا ہے کہ جو آپ کے وائٹ ٹرانزیکشنز اور بلیک ٹرانزیکشنز دونوں پر اثر ہو رہا ہے تو ارث ویستہ ایک دم کلیپس کی ستیتی میں ہو جاتی ہے تو اس کا کمپیرزن ہو سکتا ہے جو 2008 کا کرائسس تھا جو فائننشل کرائسس تھا یہ بھی ایک طرح سے فائننشل ٹرائسس ہے کیونکہ یہاں پہ جو سرکلیشن ہے ارث ویستہ میں وہ کمزور پڑ گیا ہے اور کمزور پڑنے سے کیا ہے کہ جیسے کرشی میں اب جب پیسہ نہیں ہونے سے آپ بوائی نہیں کر پا رہے ہیں یا جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ٹریڈ ہے تو ہول سیل ڈیلرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس تیس پرشت رہ گیا ہے یا آپ کی جائے ریپورٹ آ رہی ہے کہ لدھیانہ میں ہوجیری انڈسٹری بند ہو گئی وہاں پہ سائیکل انڈسٹری بند ہو گئی کہیں جے آپ کی براس انڈسٹری تو روز اکفار میں ایک نئی نئی انڈسٹری کا وہ آ رہا ہے کہ اس میں یہاں اور بہت سارے جو ہمارے اناؤگنائز سیکٹر ہیں جس میں چوراندے پرشت کا ایمپلائیمنٹ ہے وہاں تو کیش چلتا ہے بہت زیادہ وہاں پہ سیلریز نہیں مل رہی ہیں وہ لوگ دوہزار روپے کا نوٹ اگر ہے بھی تو جب بزار میں مال نہیں مل رہا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے فوٹ فال ہیں مالز میں وہ بہت کم ہو گئے ہیں تو یعنی کہ جو اناؤگنائز سیکٹر وہاں تو اثر ہے ہی جو اناؤگنائز سیکٹر اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے جیسے سے ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پروڈکشن پہ اثر پڑتا ہے پروڈکشن پہ اثر پڑتا ہے تو انویسمنٹ پہ پڑتا ہے وہ پچاس دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے بزنس سٹینڈرڈ نے کیلکلیٹ کیا کہ 108 دن کم سے کم لگے گا اور لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ پانچ دن پہلے انک کا ٹینڈر فلوٹ کیا گیا ہے کیونکہ انک امپورٹڈ ہوتی ہے اگر آپ پندرے سال کی جو کرنسی ہے وہ آپ پچاس دن میں کرنے کی کوشش کریں تو پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ بھی بہت بڑی ماترہ میں امپورٹ ہوتا ہے پیپر کی شورٹیج ہے تو اگر یہ آپ دیکھیں کہ چار جائے پرنٹنگ پریسز ہیں وہاں پہ اگر تین شفٹ میں بھی کام ہو تو کم سے کم یہ 6-8 مہینے لگے گا لیکن ایک اور چیز ہے کہ آج لوگوں نے کرنسی کو ہولڈ کرنا شروع کر دیا ہے وہ کرنسی کو مارکٹ میں لیے لارے ہولڈ کر رہے ہیں تو یعنی کہ پچاس پرسنٹ زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو یعنی کہ کم سے کم ایک سال لگ جائے گا اس کی پورتی کرتے ہوئے پیل پنیا صاحب کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ ہم اس قدم کے خلاف نہیں ہیں یہ اگر کالے دھن کو روکنے کا معاملہ ہے تو ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں لیکن ہم اس کے طریقوں سے خوش نہیں ہیں اس سے سہمت نہیں ہے تو آپ کی نظر میں کیونکہ آپ کے پور وطمنتری چیدمرم صاحب بار بار بیان دیتے ہیں کہ صاحب میں وطمنتری ہوتا تو استیفہ دے دیتا جس جو صورتحال ہے کیا کوئی ویکلپک ویوستہ ہے آپ دیش کو سجانا چاہیں گے بتانا چاہیں گے کہ کیا کچھ اور ہو سکتا ہے اس سنکٹ کو اُبرنے کے لیے دیکھیں جو چیدمرم صاحب نے کہا ہے کہ 86.4% کرنسی اس نے مارکٹ کے باہر کر دیا تو اس کا سرکولیشن مارکٹ میں نہیں رہے گا تو ساری ایکونومک ایکٹیویٹی آپ کی بند ہو جائے گی اور وہ آستیتی ہے وہ اس ڈی مونیٹائزیشن کے نرنے کے بعد پورے ہندوستان بھر کا بھارت بنتو ان کا ویسے ہی ہو گیا ہے اور جو کسانوں کے دردسہ ہوئی ہے جو عام آدمی کی جو بیاد شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مزدوری نہیں مل رہی ہے اسے پورا پورا جنبانس سے پورے ہندوستان بھر کا جنبانس اسے دکھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ویکلپک کیا ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ادیش رکھا کہ کالا دھن کالے دھن کے بارے میں انکم ٹیس ڈیپارٹمنٹ کی اپنی ریپورٹ ہے کہ چھے پرسنٹ صرف کرنسی میں رہتا ہے باقی نائنٹی فور پرسنٹ وہ ریل اسٹیٹ میں ہے اور شیئر مارکٹ میں ہے گولڈن بولینس میں ہے بیدیشوں میں خاتوں میں ہے تو وہ آپ نے اس طرف تو کیوں نہیں کرو گیا نائنٹی سکھ نائنٹی فور پرسنٹ جہاں پر اٹیک کرنا چاہیے تھا وہاں تو آپ نے چھیڑا نہیں جو چھے پرسنٹ تھے بیچارے جو لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کا وہ کوئی گھوٹالے باج نہیں ہے وہ کالے دھنوالے نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر سب سے زیادہ پرہار کیا ہے اور آپ نے کہا کہ صاحب فیک کرنسی فیک کرنسی کا بھی انڈین سٹیٹسٹیکل اسٹیوٹ کول کٹا انہوں نے کہا ہے کہ کل اٹ اپ گیون پوائنٹ آف ٹائم لگ بگ چار ہزار کروڑ کا فیک کرنسی کا رہتا ہے تو اس کے کوئی علاج دوسرا کیا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ کلیبریشن میں ٹائم لگتا اور سیکریسی لیک آؤٹ ہو جاتی یا نیا سیریز نوٹوں کا ہزار کا پانچ سو کا سو کا دو ہزار کا وہ نکال سکتے تھے اور نکال کے وہ سیریز چلتی رہتی سرکلیشن میں آتی تو پرانے نوٹوں کو آپ بین کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو پہلے سے ہولڈ کی ہوئی کرنسی ہے وہ نکل آتی یا اس کو بین ہو جاتی کانفیسکیٹ ہو جاتی تو اس کا کوئی کوئی علاج نکال آ جا سکتا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈی کے سرکار جو لوگ لوگ ان سے وعدے پوچھ رہے تھے کہ جو آپ نے وعدے کیئے تھے دوزار چوٹم اس سے کیا ہوا وہ بھول جائیں اور نئی باتوں کے لیے چرچہ کرنے لگ جائیں اس ادیس سے انہوں نے ایک دم اس طرح کا نینے لیا ایک یہ بھی اس کا قارن ہو سکتا ہے اور پورا نسبکستہ سے اس کو لاگو میں نہیں کیا اپنے لوگوں کو جو طرح طرح کے آ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کس طرح سے جمینیں پورے ہندوستان بر میں خریدی ہیں تو وہ پوری طرح سے پہتا پورا غلط ہے جی نیلن صاحب ابھی آپ نے سنا جو کہہ رہے تھے اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو امیدیں تو تھی ہی کہ آپ کی پارٹی کی طرح سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ویدیشوں میں رکھا ہوا کالا دھن آئے گا اور اس سے دیش کی ارتبستہ مضبوط ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے کھاتے میں جائے لیکن کچھ تو آنا چاہیے تھا آتا ہوا دیکھتا کیا کہیں گے آپ پہلی بات ہے کالے دھن کی لڑائی جو ہے پہلے دن سے ہی چلی ہے سائی ٹی جو ہے پہلے ساتھ دنوں میں ہی اس کا گٹھن ہو گیا جو کانگریس کے سمجھ نہیں آئے کیوں تین سال نہیں ہو پایا اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو پھر ایک فورن ایسٹس کا آیا اس کے بعد آئی ڈی ایس آیا ایک وولنٹری سکیم آئی ہے اب یہ آیا ہے موو اور آج ایک امنمنٹ پروپوز کیا گیا جس سے ایک اور ونڈو کھل سکتا ہے تو یہ لڑائی لگاتار چل رہی اور یہ لڑائی جو ہے ایک دن کی لڑائی نہیں یہ لگاتار چلتی جائے گی آگے بھی قدم آ سکتے ہیں دوسری بات ہے سب سے عدبود بات ہے کانگریس پارٹی کو لے کر میں کہوں گا بڑے بالکل کھل کر کہہ دوں گا کہ جو بیماری اس دیش میں کالے دھن کی ہوئی پچپن سال تو شاسن کانگریس رہی تو بیماری کے اوپر لڑائی ہو اس کے اوپر میں کانگریس پارٹی کچھ کہہ نہیں رہی دوائی جب دی جاری ہے تو دوائی کے اوپر میں لڑائی ہے تو بیماری پیدا کیوں ہوئی آج کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اگر بینک اکاؤنٹ ہو تو کیا چالیس سال لگ گئے گریبوں کے لئے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے جب راشتری کرن ہوا تھا بینکوں کا تو کیسے پچیس کروڑ اکاؤنٹ کھل گئے بردان منتری جندن یوجنا میں آپ جا کر آج جو الگ الگ کچھ سرکار کے ہیں کچھ پرائیویٹ ہے کیشلس سوسائٹی جو ہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں موبائل فون کے مادیم سے جندھن اکاؤنٹ کے مادیم سے آدھار کے اکاؤنٹ سے سب کو جوڑ کے چھتیس ہزار کروڑ تو صرف لیکیج جو تھا الپی جی میں ختم ہوا ہے تو قدم اسے ایک ڈیجیٹل اکاؤنمی یا ایک کیشلس اکاؤنمی جہاں پر الگ الگ میڈیمز کا یوز ہو سکتے وہ تو آلریڈی انڈر پروگریس ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی ٹوٹالیٹی میں دیکھنا چاہیے یدی اگر آپ دیکھیں تو ویروت جو ہے کانگریس پارٹی کے اندر میں ہے ان کے پور ویتر منتری ایک چیز کہتے ہیں ان کے پارٹی کے یوہ اپادی اکشوال لگ بات کہتے ہیں تو یہ اراج نیتیق بات ہے اپنی جگہ لیکن آپ ایک دیش کی جنرطہ کو یہ آشواسن دے سکتے ہیں کہ یہ کب تک پریشانی دور ہوگی نہیں پریشانی میں آپ فرانک کی بتاؤں میں اپنی آنکھوں سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے دن جو کیوز تھے اتنے آج نہیں ہے گھٹے ہیں لیکن ایسا بھی یہ کیو لس ابھی نہیں ہوا اور یہ تو سوابھاوک ہے بیس دن ہی ہوا ہے تو جیسے جیسے کرنسی اور آئے گی ٹھیک اس میں ارون جی نے ایک بات کہا کی ہورڈنگ منٹالیٹی سے سلو ہو سکتا ہے لیکن on the other hand نوٹ کی ڈسپنسیشن مارکٹس میں دکھنے لگ رہے ہیں چینج کی پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے دو ہزار کا نوٹ جو ہے اوریجنل کی اسز میں نہیں موو کر رہے تھے لیکن پات سو اب جیسے جیسے اپلابد ہوگا تو میں مانتا ہوں کہ موومنٹ او نوٹس مل انکریس مو کیونکہ ultimately لوگ بھی خرج کرنا چاہیں گے جہاں پر جو small pity ہے دو ہزار کی چینج کی ایک ایشو ہو سکتا لیکن دو ہزار کا نوٹ اگر آپ نہیں لاتے تو اگر صرف lower currency کرنسی کے رکھتے تو time زیادہ لگے گا چلیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت اور لوگوں کو دھیرج رکھنا پڑے گا ریتا برت صاحب آپ کی پارٹی جو ہے یا آپ مورچہ کہیں وہ بھی لگاتار سرکار کے اوپر attack کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب دیش کے لوگوں کو بہت بھاری پریشانی ہو رہی ہے لیکن کچھ بکلپ آپ لوگ بھی نہیں سو جا پا رہے ہیں نہیں بکلپ کا تو سوال بھی ہم لوگ تو ہوئی بول رہے تھے کوئی کالادن کے خلاف جو لڑائی اس کا بیروت میں نہیں بول رہے جب تک یہ alternative کوئی arrangement نہ ہو اچانا کہ یہ announcement کر دینے سے Prime Minister صاحب نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ 90% جو black money ہے outside bank میں slashed ہے تو وہ money کو آنے کا کوئی تو کام ہو جانا چاہیے تھا جیسے ہم لوگ سنے تھے 10 کروڑ کام تیار ہوگا مطلب 2 کروڑ کر کے ہر سال تو ابھی 2.5 سال ہوا ہے تو 5 کروڑ کام ہو جانا چاہیے تھا یہ جو ہو رہا ہے پچھلے کچھ دن میں خاص کر کے rural sector میں unorganized sector میں لوگوں کا کام نہیں ہے یہ لکنوں میں ہی آج ہی آپ دیکھ رہا تھا آکڑا کہ 1,75,000 لوگوں کا کام چلا گیا ہے تو یہ ستیتھی اور خراب ہوگا کیونکہ پچھلے مہینے اور دیکھئے ٹائم کا جو بات ہو رہا تھا عرون کمار جی جو بول رہے تھے calculation جو ایک مہینے لگے گا ایک سال لگے گا اور خاص کر کے یہ جو ہے ابھی ابھی جو present situation ہے صرف 8% لوگ plastic money use کرتے ہیں تو اچھانک انتنے لوگوں کو جنڈن ایکاؤن جو آکڑا ہے بنگال کا تو آکڑا ہم لوگ دیکھ رہے تھے پرلیمنٹ میں question کیا گیا پوری دیش کا پیمانے میں سب سے زیادہ پیسہ بنگال کا جنڈن ایکاؤن میں ڈال دیا گیا کروڑو کروڑو روپیہ معلوم ہوتا ہے کہاں سے ہوا ہے ٹرنمول کانگریس کا تو کیا ہوگا یہ جنڈن ایکاؤن کے ذریعے پورا پیسہ آگیا گولڈ بغیرہ خرید دیئے گئے مگر چستیتی کامون میں عام آدمی کا سب سے کھارا ارون جی میرے پاس میں بہت سنگشیپ میں لوگ پریشان جاننا یہ چاہتے کہ آخر کتنے دن انہیں یہ ایکسرسائز سے جوجنا پڑے گا کیونکہ کوئی کام بینکوں میں ہو نہیں رہا ہے پیسہ جمع کرنا یا نکالنا یا بدلوانا تین ہی کام ہو رہا ہے چیکس جو ہیں وہ پڑے لمبے لمبے لائن اور گرافٹ کے لیے جائیے تو گسنا مشکل ہو رہا ہے اور جو عام آدمی کی پریشانی ہے جو کیش کے اوپر جس کی ایکنومی چلتی تھی ابھی پہلی تاریخ آنے والی یہ تنخواہ کیسے ملیں گی تو آپ نے جو بتایا اس حساب سے تو آٹھ مہینے سے سال بھر تک کم عاملہ لگتا ہے لیکن کوئی اور ایسا طریقہ ہو سکتا ہے آپ سرکار کو سجانا چاہیں جس سے یہ وقت کم ہو جائے یہ دقیت تھوڑی کم ہو جائے دیکھئے اس کا ایک ہی اپائے ہے کہ جو ابھی کرنسی ہے کیونکہ سرکار بھی دھیرے دھیرے اس کو بڑھا رہی ہے کہ ابھی ہزار روپیہ چلنے دیجئے تو اس سے آپ کی بلیک کانومی تو کنٹرول ہو نہیں رہی ہے اور اس سے پریشانی ہو رہی ہے تو اس مووو کو تھوڑا ویڈراؤ کر کے آپ یہ کہیں کہ جب تک لیکویڈی کی شورٹیج ہے تو پانسو رہزار روپیہ کا نوٹ چلے اور دھیرے دھیرے جیسے لیکویڈی ختم ہو جائے ہم نئے نوٹوں سے ریپلیس کر دیں گے تو اس سے کم دنوں میں عام جنتہ کی پریشانی کم ہوں گی اور جس دور سے گزر رہی دور جلد ختم ہوگا دیش کی ارط وستہ میں اچھے سنکت دیکھنے کو ملیں گے اس امید کے ساتھ دیش دیش انتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمس کار